سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز سوال کا جواب سننے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں شریعت بھی اس بات کو پسند کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کے مرض میں مبتلا ہے تو وہ ہرگز ہرگز نکاح نہ کرے کوئی شخص جسمانی تعلقات قائم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا یعنی نامرد ہے تو وہ ہرگز نکاح نہ کرے لیکن اس صلاحیت کے نہ ہونے کے باوجود بھی اگر وہ نکاح کرتا ہے شادی کر لیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا برا فعل ہے یہ فعل شنیع ہے یعنی نکاح کی آر میں ایک عورت پر ظلم کرنا ہے یہ زیادتی کرنے کے مترادف ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو نوجوان اس طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ شرمندگی کے باعث اپنے والدین یا قریبی رشتداروں کو نہیں بتاتے جبکہ وہ یہ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں اگر وہ اپنے والدین کو بتا دیں تو یہ ہی ان کا راز راز ہی رہے کیونکہ والدین کبھی بھی اپنی اولاد کے آئے لوگوں کو نہیں بتاتے لیکن وہ لڑکے غلطی کرتے ہیں شادی کر لیتے ہیں نکاح جب ہو جاتا ہے پھر یہ ان کا راز ان کی بیوی کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو اس مرض میں مبتلا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ عورت اپنے والدین کو بتاتی ہے بعد میں بات برادری تک چلی جاتی ہے یا پھر بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ بیوی وہ بندہ اپنے بیوی کے منتیں ترلے کرتا ہے کہ میرا راز راز رکھنا کسی کو مت بتانا پھر وہ لڑکی بیچاری اپنے جذبات کا گلہ گھونڈ دیتی ہے یا پھر خدا نہ خواستہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ عورت اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے غیر مردوں کی طرف مائل ہوتی ہے اور پھر ان سب چیزوں کا علم اس دولہ میاں کو بھی ہوتا ہے لیکن وہ اس وجہ سے جان بوجھ کر دیوس بنا رہتا ہے کہ کہیں میرا راز یہ میری بیوی کسی اور کو نہ بتا دے تو اس کا نتیجہ بعد میں بہت زیادہ خرابیوں کا سبب بنتا ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ تمام معاملات پہلے ہی سے حل کر لیے جائیں یعنی وہ لڑکا اپنے والدین کو بتا دے کہ میں شادی کرنے کے قابل نہیں ہوں یا پھر اس طرح کہہ دے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا میرا نکاح کرنے کو جی نہیں چاہ رہا بہرحال اگر شادی ہو جائے تو پھر عورت کیا کرے تو دیکھیں عورت کو اس بارے میں اختیار ہے اگر وہ عورت قربانی دینا چاہے کہ شوہر سے محبت کرتی ہے اس کا شوہر باقی تمام معاملات میں ٹھیک ہے ہر حوالہ سے خیال رکھتا ہے اگر وہ چاہتی ہے کہ میں اس طرح سے زندگی گزار لوں گی تو یہ اس کا اختیار ہے اس کی مرضی ہے وہ اس کے ساتھ رہ سکتی ہے لیکن اگر وہ عورت اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اب اس بارے میں شریعت نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ ان حالات میں اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے اور پھر شوہر پر بھی واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو فوراں طلاق دے کر اس کو آزاد کرے تاکہ وہ عیدت گزارنے کے بعد جہاں چاہے دوسرا نکاح کر سکے اس بارے میں اس لڑکے کے والدین رشتدار اور فیملی ممبرز بھی اس پر دباؤ ڈالیں کہ وہ فلفور اپنی بیوی کو طلاق دے اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو یہ وہ صورت ہے کہ اس میں عورت کوڑ سے رجوع کر سکتی ہے ججز اس مرد کو بلائیں گے اس پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ اس عورت کو طلاق دے لیکن اگر ججز کے کہنے پر بھی وہ طلاق نہیں دیتا تو اس حالت میں پھر جج کو یہ اختیار حاصل ہے یہ ایتھارٹی حاصل ہے کہ وہ اس نکاح کو فسخ کر دے یعنی جسے کوڑ کا خلا کہتے ہیں کوڑ کے ذریعے سے نکاح کو ختم کر دینا تاکہ وہ عورت جو مسلسل ظلم کا شکار ہے وہ اس ظلم سے نجات پاسکے جب عدالت اس نکاح کو فسخ کر دے گی تو وہ عورت عدد گزارنے کے بعد پھر جہاں چاہے اپنا عقد عثانی یعنی دوسرا نکاح کر سکتی ہے شریعت ایسا ظلم سہنے والی عورت کو اختیار دیتی ہے اگر چاہے تو وہ قربانی دے یا چاہے تو فوراں طلاق لے لے امید ہے بات سمجھ آگئی ہوگی